اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آج کل کا انسان اپنے آج سے زیادہ کل کی فکر میں رہتا ہے وہ ہر وقت اس چیز میں رہتا ہے اس سوچ میں رہتا ہے کہ میرا کل کل بھی نہیں پرسو بھی نہیں وہ ایک سال کے بعد میں کہاں ہوں گا دو سال کے بعد میں کہاں ہوں گا بعض انسان تو اپنے اگلے پچاس سال کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور اس قدر میند بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جو کمار ہوتے ہیں وہ اس کو وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کمار دیا وہ آنے والے کل کے بارے میں پریشان رہتا ہے اس پریشانی کے عالم نے اس انسان کو ڈپریشن میں ڈال دیا ہے وہ اپنے جسم میں کتنی مرض داخل کر رہا ہوتا ہے ڈائیبیٹیز یعنی شوگر بلڈ پریشر دل کی بیماریاں میدے کی بیماریاں اور ایسی ہزار بیماریوں میں اس نے اپنے آپ کو گھیر لیا ہے لیکن انسان کبھی یہ نہیں سوچتا کہ وہ جس اللہ سبحانہ تعالی کو مانتا ہے وہ تو ان کو بھی رزق دیتا ہے جو رزق جمع نہیں کرتے جن کے ہاں بینک کے اکاؤنٹس نہیں ہوتے جو آج کا کیا ابھی کا صرف سوچتے ہیں اور وہ کیا سوچتے ہیں ایک حدیث سے آپ کو روایت کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر ویسے بروسہ کرو جیسا کہ بروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں ایسے رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں یہ حدیث ابن ماجہ سے ہے اور صحیح ہے اسباب و ذرائع اور وسائل کے استعمال کرنا منشاہ شریعت اور حکم الہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسباب و وسائل کو اختیار بھی فرمایا اور اس کا حکم بھی دیا خوال رائحو یا کاروبار ہر کام میں حسب استطاعت اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے لہذا جائز حلال طریقے پر اسباب و وسائل کو اختیار کرنا ہے پھر اللہ کی ذات پر کامل یقین کرنا توکل اللہ کی روح ہے اگر توکل اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف اللہ کی مدد و نصفت پر یقین کر کے بیٹھ جائے تو سب سے پہلے قیامت تک آنے والے ان سو جن کہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل کرتے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا اور نہ قرآن مجید میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا حکم دیا بلکہ دشمنوں کے مقابلے کے لیے پہلے پوری تیاری کرنے کی تحقید فرمائی جیسا کہ عرض کیا گیا قرآن میں اللہ پر توکل یعنی بھروسہ کرنے کی بار بار تحقید کی گئی اختصار کے مدی نظر یہاں صرف چند آیات کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں سورہ فرقان کی آیت نمبر اٹھاون تم اس ذات پر بھروسہ کرو جو زندہ ہے جس سے کبھی موت نہیں آئے گی سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو انسٹھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب تم کسی کام کرنے کا عظم کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے سورہ طلاق آیت نمبر تین ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال آیت نمبر تین میں بے شک ایمان والے وحی ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل نرم پڑتے ہیں اور جب ان پر اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ اللہ پر توقل کرنے کی تعلیم دی اس میں ایک حدیث پیش ہے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ پر توقل کرتے جیسے توقل کرنے کا حق ہوتا ہے تو اللہ تم کو اس طرح رزق دیتا ہے جیسا کہ پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح صویرے خالی پیڑ نکلتے ہیں اور شام کو پیڑ بھار کر واپس لوٹتے ہیں مشاہدہ ہے کہ پرندوں کو بھی رزق حاصل کرنے کے لیے اپنا گھونسلے سے نکلنا پڑتا ہے لیکن رزق دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے جب کفار مکہ اہود کی جنگ سے واپس چلے گئے تو راستے میں نے پشتاوا ہوا کہ ہم جنگ میں غالب آ جانے کے باوجود خوامخہ واپس آگئے اگر ہم کچھ اور زور لگاتے تو تمام مسلمانوں کا خاتمہ ہو سکتا تھا اس خیال کی وجہ سے انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ارادے سے باخبر ہو کر اہود کے نقصانات کی تلافی کے لیے جنگ اہود کے اگلے دن صبح صویر صحابہ رضوان اللہ اجماعین میں یہ اعلان فرمایا کہ ہم دشمن کے تاقب میں جائیں گے اور جو لوگ جنگ اہود میں شریک تھے صرف وہ ہمارے ساتھ چلیں صحابہ اکرام جنگ کی وجہ سے زخمی اور بہت تھکے ہوئے تھے لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے ہمراہ الاسد کے مقام پر پہنچے تو قبیلہ خضا کے ایک شخص نے مسلمانوں کے خوصلے کا خود مشاہدہ کیا بعد میں اس شخص کی ملاقات کفار مکہ کے سردار ابو صفیان سے ہوئی تو اس نے مسلمانوں کے خوصلے کے مطلق بتایا اور مکہ مکرمہ واپس جانے کا ہی مشورہ دیا اس سے کفار پر روب تاری ہوا اور وہ واپس مکہ مکرمہ چلے گئے مگر ابو صفیان نے ایک شخص کے ذریعے مسلمانوں کے لشکر میں یہ خبر جھوٹی پہنچا دی کہ ابو صفیان بہت بڑا لشکر جمع کر چکا ہے اور وہ مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ان پر حملہ کرنے والا ہے اس پر صحابہ اکرام رضوان اللہ انہم ڈرنے کی بجائے بول اٹھے حسبن اللہ و نعم الوکیل ہمارے لئے اللہ ہی کافی اور وہ بہترین کارساز ہے یہی توقع ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب ہم ایک گھنے سائدہ درست کے پاس آئے تو اس درست کو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیا مشرقین میں سے ایک شخص آیا اور حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی درست سے لڑکی ہوئی شاخ سے تلوار لے لی اور سونت کر کہنے لگا کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اس نے کہا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ یہ فرمایا ہی تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار پکڑ کر فرمایا تمہیں مجھ سے اب کون بچائے گا اس نے کہا تم بہتر تلوار پکڑنے والے بان جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے اس نے کہا نہیں لیکن میں آپ سے یہ اہد کرتا ہوں کہ نہ میں آپ سے لڑوں گا ورنہ میں ان لوگوں کا ساتھ دوں گا جو آپ سے لڑتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راستہ چھوڑ دیا وہ شخص اپنے ساتھیوں میں گیا اور کہنے لگا میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو لوگوں میں سب سے بہتر ہے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مشرقین کے قدم دیکھے جبکہ ہم غار سور میں تھے وہ ہمارے سروں کے اوپر کھڑے تھے میں نے کہا اے اللہ کے رسول اگر ان میں سے کوئی اپنے قدموں کی نچلی جانب دیکھے تو وہ ہمیں دیکھ لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تیرا ان دو کے مطلق کیا گمان ہے کہ اللہ جن کا تیسرا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے ناظرین اس سے اندازہ لگائیے کہ جب اللہ سبحانہ تعالی پہ آپ توقل کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی آپ کی مدد فرماتے ہیں اور آپ کے گمان پہ بھی وہ آپ کی مدد گمان کے باعث بھی فرماتے ہیں تو اللہ پہ توقل رکھئے تاکہ اللہ تعالی آپ پرندوں کی طرح روزی فراہم کرے آمین یا رب العالمین آمین